میری ماں بہنو تمہیں میک اپ سے کوئی منع نہیں کرتا اور جاؤ مولوی جرجیس ایک ذمہ دار منچ پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہے تمہارے سامنے کہ تمہیں میک اپ کرنے سے میں کبھی نہیں منع کرتا ہوں اور نہ کر رہا ہوں شوق سے کرو ایک چیز کی اور اجازت دیتا ہوں فیر اینڈ لبلی تھوڑی سی نہیں پوری کی پوری نکال کے لگا لو میں منع نہیں کر رہا ہوں جائز ہے تمہارے یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں پاؤنس کی کریم پوری نکال کے لگا لو کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر ڈبلو ایچو کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجی سب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو یعنی عورت خوشبو لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ڈابر آولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں کیونکہ عورت کی خوشبو عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو دوسرے کو نہیں لگتی ہو اور اس کا رنگ ظاہر ہو لپشٹک لگائیے رنگ ظاہر ہے کریم پوڈر لگائیے پڑھو اس کی عورت پتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے تم تو کالی تھی آج تو ہیما مالی لگ رہی ہو کوئی حرس کی بات نہیں ہے خوب لگاؤ میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو لپشٹک لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں لگتا جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خونچوز کیا رہی ہے باہر نہیں شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خونچوزا وہ تو زندگی بر چوزتی ہو آج چوز لیا تو کیا ہو گیا کوئی بسلہ نہیں عورت گھر میں لپشٹک بھی لگا سکتی ہے کریم پاورڈر بھی لگا سکتی ہے جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے اتنے بھی نہیں اتنے بھی نہیں عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانے کعبہ کا تواف کرنے کے بعد صفہ اور مربع کی سعی کرنے کے بعد جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے دیکھئے یہ بال پیچھے ہے نا پیچھے تو وہ ایسے ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت ایسے کر کے یہاں آگے اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپڑ جائے ایسے کر کے یہ بس اتنا اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپڑ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کرے گا اور نیچے سے ایک انگل بال اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا اتنا بس حج کے میدان میں صفہ مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے کیسے ماباب ہو کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے آدھے سر کے بال کاٹ لے کی اجازت دے رہے ہو حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا نکلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے جس کو ہم کہہ سکتے وگ 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 استعمال کرنا بھی حرام ہے عورت کی کچھ مولانا لوگ بال کو کاڑنے کی اجازت دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے بے شک کٹائے تھے مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے یعنی آدھے ززاد آدھے بال کٹائے تھے میں مانتا ہوں اس بات کو حدیث ہے صحیح ہے لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کپ کٹائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے عورت کی زینت تو اس کے سر کے بال ہے اور مرد کی زینت داڑی ہے داڑی ہے تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا نہیں دے گا جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باہیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کٹے مسئلہ یاد رکھنا عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے رکھے گی لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نکا اب ہمارا نکا دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکا نہیں کرتی ہے اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکا نہیں کر سکتے ہیں سب میری اولاد ہیں سب میرے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی اب جس دنیا میں رہے نہیں تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ اب اس زینت کا کیا فائدہ میں بناو سنگار کروں تو کس کے لیے کروں زیبو زینت کروں تو کس کے لیے کروں یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے اپنا بناو سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے یا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اب وہ کس کے لیے بناو سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کٹ سکتی ہے زیبو زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے وہ کر سکتی ہے لیکن اگر اس کا ارادہ ہی ہے ابھی نہیں ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے دو چار سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو پھر نکاح کہی رہا دا ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کٹ سکتی ہے عورت کے لیے سر کے بال کٹنا جائز نہیں ہے وگ لگانا جائز نہیں ہے نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے اس کی چوٹی بنانا جائز ہے لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کوئی کھٹا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے گھر کے اندر کر سکتی ہے گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکھٹا کر لینا کلپ لگا لیتی ہیں اور یہ تو اونچا کر لیتی ہیں لگ رہا جیسے کتو مینار اپنے سر پر کھلے کر دی اس نے یا ایسا لگتا جیسے ٹلو پم رکھ دیا ہو موڈر یہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر گھر بھی لگتی ہے عورتوں کو کیا کرنا گھر کے اندر ٹھیک ہے شوہر کے لیے ٹھیک ہے لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ کھٹا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے عورت کے لیے بجھنے والی کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے نہ وہ چھوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے نہ وہ پیروں کی پائلو پازے پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے ہاں سنو میری ماں بہنو اونچے ایڑی کی چپل پہن کر بھی اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بچتی ہے جب تم وہ ادھر آواز کرتی ہے ادھر نوجوانوں کے دل دھڑکتے اس میں کچھ لکھائے کا نہیں ہے یہ مس سمجھنا کی مولانا صاحب دیکھے اس میں صرف اس نمبر پہ یہ اس نمبر پہ یہ اس نمبر پہ یہ گھنٹ سے ہیں بس تو ابھی تک تو میں صحیح چل لہا ہوں ترتیب بدلی نہیں ہے تو آئے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور جنتی بنا دیا ہے اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے کہ بڑے بڑے امیر اس مسجد میں بیٹھے تھے دولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلاتے اس لیے میں پوچھتا تھا لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا ہاں یہ ایسا نہیں ایسا ہے ٹھیک مجھے بھی معلوم ہے آگے میری حالت دیکھ میری آواز نہیں نکل رہی ہے میرا چہرہ آنکھوں میں گڑے پڑ رہے ہیں میرے گال پچک گئے ہیں میرا پیٹ پیڑ سے لگ رہا ہے لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا ایسا قریب انسان لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کے جھوتوں کی آباز اللہ کے نبی صلی اللہ نے جنب میں سنی کھڑا ہو گئے ایک صحابی کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ کہ کیا ہوا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے کہ ہاں نہیں ہوئی ہے آئے بلال کیوں نہیں کیے نہیں کرتا تو ہوں لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی آئے بلال پرشان مت ہوئیے میں سلا کے کامیر انسان ہوں دولت مند ہوں میرے گھر چلو ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں آئے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا آئے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں دوسرے سابی اٹھے آئے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا اور اگر پسند نہ آئے تو بے تھڑک میرے گھر چلے آنا میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں اے بلال میرے گھر اگر میری بیٹی کو دیکھ لینا اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کتنی پڑھی لکھی ہے اچھا خود تو انٹر ہیں لڑکی چاہیے پی ایش ٹی والی نبھا پاؤگے پھر لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائی گی سہی ہم کیا دیکھ رہے اور وہ کیا دیکھ رہے تھے غریب ہے نہیں دیکھا جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول اللہ یہ جنت تین سان ہے ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت کی بن جائے تو دو رقعات وضو بنا کر دو رقعات تحییت الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا ایک یہ بھی ایک راستہ ہے ایک راستہ اور ہے وضو بنانے کے بعد اب کیا کروگے نماز پڑھوگے نماز کہاں پڑھوگے مرد ہو تو مسجد میں اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے جیسی ازان ہو جائے ازان کے کلمات دور آؤ وضو بنائیے اور وہیں پر آپ اپنے دو رکعات چار رکعات جتنی پڑھ سکتے اپنے گھر پڑھ پھر مسجد کے اندر جائیے اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنت وہاں پڑھ لیجئے اور سنت فرض نماز پڑھ پڑھ پھر اپنے گھر آجائیے اور فرض نماز کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجئے آگے اللہ رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھ جاتا ہے اپنے گھروں میں اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یعنی اپنے گھر کو بلکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز بھی نہ پڑھ جائے قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھ تو تو اس لیے کیا فرمایا جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناو اور مسجد جو اللہ کے لئے بنائے گا تو اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا حدیث یہ ہے من بنا لِللہ مسجد بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا جو مسجد بنانے کے لئے چندہ دے گا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا تو قیامت کے دن اللہ جنت کے اندر اس کے لئے گھر بنائے گا جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا یہ لیجئے مسجد بنانے میں چندہ دینا مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے مسجد میں جائیے نماز پڑھئے اور مسجد بنوائیے جنت میں جانے والا راستہ اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے اب دعائیں پڑھئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ انت صلاح و بن بہت سی دعائیں بتائیں اللہ کے نبی نے پڑھ گئے لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد نماز تو ہے ہی وہ تو آپ پڑھ چکے نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا آیت سب سے لمبی ہے آیت حدیث کیا ہے من قرآ آیت القرسی بعد صلاة المغتوبتی لم یمنعه من دخول الجنت اللہ الموت یہ ہے حدیث جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے بھا آدمی بول دیتا ہوں میں تھوڑا سا لہجہ یہ ہو گیا ہے جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں یہ تو آدمی کے لئے کہہ مولانا نے نام بھی لے لیا جس آدمی نہیں اس میں آپ بھی شامل ہو میری بہن ہو میری ماں ہو میری قوم کی بیٹی ہو من قرآ آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھ سنی من قرآ آیت القرصی بعد صلات المکتوبتی جس نے ہر فرض نماز کے بعد اور اس کو اپنا معمول بنا لی عادت بنا لی لم یم نع ہو بن دخول الجنت اللہ الموت اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے یعنی یاد بھی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے مرا اور جنت میں داخل یہ لیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ماف کیجئے گا آیت القرصی آپ کو یاد کرنا پڑے گی گانا یاد ہو جاتا ہے لازٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک پیسہ اس کو دیا پندرہ روپے اس نے مانگے تھے کئی سال پہلے کی بات ہے میں نے اس کو پندرہ روپے دی تو میں نے صاحب کلمہ تجھے یاد نہیں اور پھر اسلام ٹھیک ہے یہ کون سا اسلام ہے جو بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کلمہ یاد نہیں لا الہ محمد رسول اللہ اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جت کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی موجود تو من قرآ آیت القرصی آیت القرصی کو یاد کریے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی ہم اس دنیا میں کیوں آئیں صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گالی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے جوے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے لاتری خریدنے کے لیے سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے شراب پینے کے لیے گانجہ اور اسمیک اور ہیروین اور براؤن سگر استعمال کرنے کے لیے بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا اپنے آپ کو پہچانو قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِي آبُدُون ہو میرے بندوں میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں ایسا لگے گا آپ کل صبح ہوگے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے ایک کو کھڑا کر پوچھنا چاہتا ہوں لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی جس کو یاد نہیں اس کا چرچہ نہیں ہوگا میرا چرچہ ہوگا کہ مولانا صاحب نے صرف کے سامنے اس کو ننگا کر دیا چھوڑو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں اللہ کی قسم نہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہوگئی بدبو آگئی اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا جس کی ہوا خارج ہوئی ہو جائے اور وزو بنا کے دوبارہ آجائے تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں اب ہم نماز کے لئے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں جاؤ اب شرم کی وجہ سے جس کی ہوا خارج ہوگئی ہوں بیٹھا حضرت عمر نے تین بار کھار جاؤ نا سب لوگ وزو بنا لیتے ہیں ہم سب لوگ دوبارہ وزو بنا لیتے اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے جس کا وزو ٹوٹ گیا ہے اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی اور ہم لوگ دوبارہ وزو بنا لیں گے تو ایک سواب بھی مل جائے گا اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے حضرت عمر نے کہ خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے چلو ہم سب وزو بنا لیتے میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ضلیل کرنے کہ ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک میسج دینا چاہے تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے کہ کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں چہرے دیکھے آپ کے پھر راڈی لنوں بہت سن کے سر نیچے ہو گئے ہم کو کھڑا نہ کر دیں اور یہ معلوم نہیں جس سر نیچے ہوتا میں اس ہی کو کھڑا کرتا ہوں ہم نے بھی بیس سالوں نہ کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں اتنی بڑی فضیلت ہے من قارا آیت القرصی بعد صلاة المکتوبہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا لم یمنعه من دخول الجنت الا الموت اس کو سوائے موت کے جنت پہ جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو بہت چھوٹی سی دعا اور جنت کا خزانہ آئے 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 جنت کا خزانہ آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا میری بہنوں سنو چھوٹی سی دعا ہے چھوٹی سی اور یاد بھی ہوگی لیکن ہم پڑھ نہیں رہے بس اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے ایسی اللہ کے نبی درست دے رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں اللہ کا شکر کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے کیا میں تمہیں نہ دے دوں صحابہ نے کا قال کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور دیجئے خزانہ جنت کا کون نہیں لے گا اللہ کے نبی کہتے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ لا حول ولا قوت الا باللہ آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اللہ ہی کی صفت ہے علی اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم علی کے معنی جو بلند اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے اور چاہو تو اس کے آگے اللہ باللہ باللہ کے بعد علی العظیم کہہ کر اس کی دو صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑتا رہے تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کی کتنے درجیں ہم صرف ایک حلقہ درجہ بتلا سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے جو غم ہے جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہے دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے یہ دماغ کی الجھنوں سے آپ پنجات دلاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے یہی تو بیماری ہمیں لگی ہے میری چار بیٹیاں ہیں چار جوان ہو چکہ ان کی شادی کرانا ہے گھر میں کچھ ہے نہیں میں کیا کروں ہمیں یہی تو ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا انٹر پاس کر چکا ہے سائنس اس نے لیا ہے اب اس کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے اب کیا کریں ہم پچاس ساٹھ لاکھ روپے کہاں سے لے کے آئے اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرے گا اس کو نوگری ملی یا نہیں یہی تو ٹینشن ہے ہمیں یہ انٹینشن کو ختم کرنے کی دعا ہے یہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا 99 بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے ہلکی بیماری ہے کہ گم اور فگر دور ہوتے ہیں یعنی اس سے بڑی بڑی اور بیماری ہیں جو اس سے دور ہوتی اب تھوڑا سا نمبر آ گیا ہے ہماری ماں بہنوں کا ان کو بھی تو جنت ان کے لئے ایک حکم ہے یہ سارے کام کرنے پر ان کو بھی جنت ملے گی لیکن ایک حکم ان کے لئے الگ ہے کیا ہے وہ سن لی جی ترتیب تھوڑی سی الٹ گئی چلو اب صحیح کر دیتے ہیں رواہ احمد فی مسند اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں امام بحقی اپنی سنن کے اندر لائے حدیث سی عورت یہ چار کام کر لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں رو کون کون سے چار کام ہیں بڑے آسان کام میری ماں بہنو سن لو تمہارے لئے مردوں کے لئے بھی حکم ہے لیکن یہاں عورتوں کے لئے خاص کر دیا گیا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو وسامت شہرہ اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو ساتھ میں تھوڑی سی اپنی بات ایک حل حل کر دوں ان دنوں میں جن دنوں میں اس کو نماز پڑھنے سے چھوڑ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے مثلا کسی عورت کو پیریٹ شروع ہو گیا ایم سی شروع ہو گئی تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی جتنے دن اس کو بلڈ آ رہا ہے نماز چھوڑ سامد شہرہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گی اگر اس مہینے میں اس کو پیریٹ شروع ہو جائے تو اتنے روزے چھوڑ دے گی جتنے دن اس کو مہینہ آ رہا ہے مغرب کی ازان میں ایک منٹ رہ گیا ہے روزہ افتار کرنے میں اور ایک منٹ پہلے اس کو پیریٹ شروع ہو گیا تو یہ روزہ اس کا بیکار مانا جائے گا پورا دن بھر اس نے روزہ رکھا اس بیچاری نے لیکن ایک منٹ رہ گیا اور اس کو پیریٹ شروع ہو گیا تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رکھنے کی عوض اس کو سواب دے گا لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا اس روزے کو بعد میں پورا کرے گی اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کو بھی پورا کرے گی اللہ سواب دے گا اس کو صبح سے شام تک بچاری وہ تو نیت تھی روزے کی اب پیرے شروع ہوگے تو اس بشادی کیا قصور ہے لیکن روزہ نہیں مانا جائے گا اللہ سواب دے گا جاؤ بچوں بچے کھو گئے تھے ان کو ماں باپ ملے کے نہیں ملے اور نہ ملے ہو تو ہم دے دینا بھئی میں جا رہا رہا گا پھال تو مل گئے ہوں گے مسلمان پیدا کرنے میں بڑے ماہر ہیں دیکھ بھال کرنے میں بچوں کی دیکھ رکھ رہے گاؤں کا نام تک نہیں بتا پا رہا سُلیئے میرے بھائیو اب فرق دونوں میں کیا ہے ان دنوں میں نماز بھی چھوڑے گی سُلیئے